جی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کوئی بھی مریض ہے وہ آکسیجن استعمال کر سکتا ہے جی اس کا روزہ ہو گیا روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگوا سکتے ہیں رمضان میں نیکی کا ثواب اگر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ماہ رمضان میں ارادتاً جانبوچ کر ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا اور اس کا وابال بھی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تراوی پڑھنا باعث عجر و ثواب ہے گزشتہ سال کے روزوں کی وہ حیثیت برقرار رہے گی جب تک وہ انہیں ادا نہیں کر لیتا وہ اس کے ذمہ رہیں گے رمضان مبارک میں شادی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے وہ رمضان میں کر سکتا ہے رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ غروبِ آفتاب تک کیونکہ غروبِ آفتاب ہی درحقیقت وہ حد ہے جہاں سے رات شروع ہوتی ہے تراوی گھر پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے شوال کے چھے نفلی روزے قضا روزوں کی نیت سے بھی رکھے جا سکتے ہیں تو ان سے پھر قضا ادا ہوگی قضا کی رکم سے کسی غریب لڑکی کے لیے جہیز بھی خرید کر دیا جا سکتا ہے جی نابالغ لڑکا نماز ترابی پڑھا سکتا ہے موسیقی